اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کامی فینسی ہنز کیسے ہیں سب اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پریزو جلسی سے سبسکرائب کر لے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج ہمارا ٹوپک ہے سردیوں کا بریڈنگ فارمولا اچھا سردیوں میں ان کی بریڈنگ کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت زبردس فارمولا تیار کیا تھا میں نے جو میں نے ان پر اپلائی کیا پچھلے سال اپلائی کیا تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ آیا تھا تو وہی آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا اچھا وہی پرانا طریقہ ایک کلو میں بنائیں گے تو آپ کے برس جتنے زیادہ ہیں آپ اسے ساب سے بنا سکتے ہیں اچھا یہ ایسا فارمولا ہے اس کو آپ 3,4,5 دن کے لیے جو ہے وہ سیف بھی کر سکتے ہیں ویسے فارمولا سیف ہوتے نہیں ہیں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں ایسی چیزیں ڈلتی ہیں جو لکوٹ ٹائپ ہوتی ہیں تو اس سے پھر دانے کو فنگل لگ جاتی ہے نہائیتی آسان ہے ہر انسان گھر میں بنا سکتا ہے آپ نے کرنا ہی ہے کہ ایک کلو باجرہ لینا ہے اچھا یہ فارمولا ایسا ہے جو فیڈ میں نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ فیڈ میں آپ کو نہیں بنے گا یہ آپ کو باجرے میں گندم میں مکہی میں جو ارگینک فیڈ ہے یہ صرف اس میں ہی بنے گا تو آپ نے کرنا ہی ہے کہ ایک کلو باجرہ لے لیں ایک کلو گندم لے لیں اور ایک کلو اس میں آپ مکہی لے لیں دلی دلیا مکہی کا جو دلیا ہوتا ہے وہ لے لیں یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے کہ اس میں دو ایویان کے کیپسول چار سو میلی گرام والے ایڈ کر دینے ایویان کے افصول اس میں ایڈ کریں گے تو ان کو اچھی طرح جو ہے آپ مکس کریں گے ایویان کے افصول سے پہلے جو میں بتانے لگا ہوں پہلے آپ وہ کریں یہ تین کلو ہے تو تین کلو میں آپ دو دیسی ہندے ڈالیں گے کچھے اس کو پہلے اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں گے جب وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے پھر آپ ان کو خوشک کریں گے خوشک آپ نے دھوپ میں نہیں کرنا ہے ہوا میں کرنا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ پنکھا چلا دیں گے کمرے سے باہر آ جائیں گے تو وہ پچیس تیس منٹ لگائیں گے خوشک ہو جائیں گے جب آپ دیکھیں کہ انڈے خوشک ہو چکے ہیں فیڈ کے اندر سوری یہ جو ہم نے اورگینک فیڈ بنائی ہے اس میں خوشک ہو چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک چمچ ہلدی ڈالنی ہے اور دو ایویان کے کیپسول ڈال دینے خوشک سے سنیے گا ایک چمچ ہلدی ڈالیں گے دو ایویان کے کیپسول کے اندر جو لکویڈ ہوتا ہے وہ ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ پھر وہی سسٹم ہوگا اس کے میں تھوڑا تھوڑا گیلا پنسہ ہوگا پھر آپ نے اس کے اندر چار فش آئل کے کیپسول ڈالنے ہیں دو آپ نے ایویان فور ہنڈٹ ایم جی وہ چار جو ہیں فش آئل کے کیپسول یاد رکھئے گا یہ اب ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر کے تاکہ ہر دانہ الگ الگو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں پھر آپ اس کو رکھنے خوشک ہونے کے لیے چھاؤں میں جب یہ خوشک ہوگا تو آپ ہاتھ سے ہٹائیں گے تو وہ ہر دانہ الگ الگ ہوگا آپ اس کو اس وقت تک کسی بند باکس میں ایر ٹیٹ نہیں رکھ سکتے جب تک یہ اچھی طرح خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان کو یہ دینا ہے بہت بہترین فرمولہ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے بعد بنائیں گے ویٹا سول سپر بے بہت عالی چیز ہے وہ بھی تو جو گریلو پر مانے پر برٹس پالتے ہیں ان کے لئے سب سے آسان بریڈنگ فرمولہ یہ ہے یہ پیرٹس پر بھی اپلائی ہوتا ہے کبوتروں پر بھی اپلائی ہوتا ہے لیکن ان کا طریقے کار بنانے کا اور ہے اس میں کانٹیٹی تھوڑی کم ڈلتی ہے ہمارا کام مرگیوں کا ہے تو مرگیوں میں جو میں نے آپ کانٹیٹی بتائی ہے وہ یہی ڈلے گی تو جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں پھر کبھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک بار میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بریڈنگ فارمولے سے ہماری مریان انڈے دینے لگ جاتی ہیں تو سب بریڈنگ فارمولے کا کام نہیں ہوتا سردیوں میں ان کو دھوب بھی چاہی ہوتی ہے دھوب کا دورانیا ملتب روشنی کا دورانیا سردیوں میں موسم سرما میں کم ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک چیز مہیا کریں روشنی کی بلب لگا دیں آپ ان کے پنجڑے میں تا کہ ان کو روشنی ملے انڈا روشنی میں تیار ہوتا ہے تو یہ جو فارمولا ہوتا ہے یہ صرف ان کو ہیٹ پہلانے کے لیے ہوتا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ